انسان مرتا مر چاہے لیکن کبھی بھی ان سہاروں پہ بھروسہ نہ کرے جو کئی بار اس کی بنیادوں کو ہلا چکے ہوں ہم زندگی اس انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جییں گے لیکن یہ بھول جاتے ہیں یہ زندگی وہی ہے جو آج ہے کل تو بس ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں ایک تو اپنے میں خوش رہنا دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنتا ہے وہ اپنی کہانی پھر کسی اور کو نہیں سناتے اپنے ارادوں میں مخلص رہو تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤگے تھک گئے ہو تھک گئے ہو دیکھو پریشان مت ہونا وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا راحتیں جل نصیب ہوں گی شاہ اللہ سبر کی ایک بات بہت اچھی ہے جب آج آتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی ہر انسان دوسرے انسان سے الگ ہوتا ہے سورتن بھی سیرتن بھی آدتن بھی مزاجن بھی خطرتن بھی کلاکن بھی اتنی امید ہے نا اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار اسمان کی طرف مو کرنا زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا اچھا وقت انہیں کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتے مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لئے کرتا ہے تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے میں نے اپنی قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے اس لئے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا بلکہ اس لئے کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں پر ان کے جو دعاوں پر یقین رکھتے ہیں ہر ازمائش سے گزر جاتے ہیں جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا رہی گا یہ سچ ہے منپسند شخص میں خدا نے بڑی شفاہ رکھی ہے اس کی آواز میں اس کی موجودگی میں ایک سکون ہے جس سے انسان کی اداسی دور ہو جاتی ہے گرے ہوئے پھولوں کا بھی اپنا حسن ہوتا ہے اچھائی اور احسان کے پھول بکھیرتے رہیں آپ کے راستے سے آپ کی اچھائیوں کی خوشبو آتی رہے گی موسیقی موسیقی